مولتان میں شہریوں کو ملیں گی بہتار تیبی سہولیات نشترچو کی تامیت کا ہوگا جلد آگا ہسپتار کی تامیت کے لیے آخر اپ چراغتی کرو سزار کے پونٹ منظور چیرمنٹ پینڈی حبیب الرحمان کی زیر سزار تجلاف میں منظوری دے دی گئے جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر میں ہوں گے ریکارڈ ترقیاتی کام دیرہ بازی خان پولیس کمیونکیشن سینٹر کے لیے دو ارب اکیاسی کروڑ منظور صوبہ بھر کے ریجنل سینٹرز کے لیے چونسٹ کروڑ سے زار کے پونٹ منظور عراضی ریکارڈ سرویسز کے لیے دو ارب سے زار کے پونٹ منظور جگتی ایکرکلٹر سیکٹر کے لیے تین ارب سے زار کے پونٹ منظور کیے گئے مراسہ بھی کاری نئی کلاسز ہوں گی تعمیر اور بنیں گی جدید کمپیوٹر لیپس ملکان کے طلبہ کو ملے گا بہنٹر تعلیمی باہد سکولوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے ساتھ کروڑ سینٹالیس لاس کے پونٹ منظور چھتے سکولوں میں فرنیچر اور کمپیوٹر سکی فراہن کیے جانگے سبی فوزلے کی فروف کا گھناہونا کاروبار سبتھمے گا شہر اوریا میں سبی فوزلے اکچھے کرنے والے مزید جوادام سامنے آگئے محکمہ محولیات نے بوہ پور میں ماریکل ویس سے بھرا سٹور سین کر دیا سٹور مالک کے خلاف مقدم آدھر ممکنہ سموک سے نمچنے کے لیے زلائن تظام یا ملتان کا بڑا فیصلہ دورین کے انڈاستریز اور تینٹوں سے زیادینٹوں کے بھٹوں کو نوٹسز جاری محکمہ محولیات کیا سمیوں پر ڈھوئے کے حوال سے مقصود آلاف نازت کرنے کا حکم اونٹ رے اونٹ تیری قوم تھی کل سی تھی محکمہ تعلیم کے انوکھی منطق محکمہ تعلیم کے آلا افسران نے اساسا کے تقدس کو ہی بھلا دیا اساسا کو قوم کے میماغ سیار کرنے کی بجار بیتن قلاؤں کی صفائے پر لگا دیا مزفر گھر میں جپٹی ڈیو ایلیمنٹری سجاد بھاپا اساسا کو صفائے پر مجبور کرتے رہے اساسا کی صفائے کرنے کے مناظر پودھ ہی کیمرے کی آنگ سے محفوظ کر لیے متاثرہ اساسا نوکری بجانے کیلئے موقف دیلی سینکاری سنگ دل بیٹی کا معذور باپ پر تشدد کا الزام چشتیاں کے تھانہ بخشن خان پولس کا نوکھا کارنامہ آٹھ سال سے معذور شخص پر بیٹی کی مدعیت میں بنا تحقیق کے متقدم عدد کر لیا معذور باپ چارپائی پر عبوری زمارت گرانے عدالت پہنچ گیا جنوبے بنجاب میں جان لیوار ڈینگی کے کاری بار جواری ہی نیسٹر ہسپتال ملتاہ میں دیرے لاز مزید دو مریضوں میں ڈینگی کی ترزی آسلیشن بارٹ میں دیرے لاز مریضوں کی تعداد پندرہ ہو گئی وکٹوریا ہسپتال بہاوشبور میں بھی مزید دو مریضوں میں ڈینگی کی ترزی ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد انجاز تک جوا پہنچی پیس کی گہاڑی میں بھی ڈینگی کا ایک مریض داخل کروایا جائے قدم بڑھا اور ڈینگی مقاہ ڈپٹی کمیشنر ملتان اور ایم پی ملک سلیم دابر کا شہر کا دورہ سائر شاپس کا معاہنہ کیا اور شہریوں میں آدھائی پیمپلٹ تقصیل کیے ڈپٹی کمیشنر آمیر فتر کا ڈینگی کے خلاف بھرپور مہم چلانے کا فیصلہ بی سی رہی میاستان کی ایم ٹی رینگی مہم کو مزید تیز کرنے کی ہیدار ادھر ایسی بہاورپور اور کوٹ شکرہ نے بھی ایم ٹی رینگی مہم کا جائے چلیا ملتان، میاوالی، بوریوالا اور گردنوہ میں زلزلے کے شدید چھٹکے شہری کلمہ سیبہ کا ویٹ کرتے ہوئے گھروں اور دفاتر سے باہر نکلا وزیرعالہ کے شہر میں تعلیمی سہولیات کا فقدان ہوگا دو جیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان نے شہر میں تعلیمی ایمیجنسی نافذ کر دی ڈوین کے سکولوں میں ممکنہ سہولیات پراہم کرنے کے لیے تفصلاح طلب بیسی کی اجلاس میں تمام سہولیات جل پراہم کرنے کی یقین دہانی رحیم یار کان کی انڈسٹریل سٹیٹ کی ہوگی جل تقنیل جیپٹی کمیشنر رحیم یار کان نے انڈسٹریل سٹیٹ میں زاری ترقیاتی کاموں کو جل مکمل کرنے کی حدار کر دی کہا کہ انڈسٹریل دپارٹمنٹ اور زلہ انتظامیں مل کر سٹیٹ کو فار کرے گی ٹرافک وارڈن باک انڈسٹریلے ایمانداری کی مثال کان کر دی ٹرافک وارڈن نے تئیس لاکھ کی گری ہوئی راکم شہری کے حوالے کر دی ٹرافک وارڈن کو سڑک پر پلاسٹک بیک گیرا ہوا ملا سی ٹی ایو نے وارڈن باک انڈسٹریلے کو پانچ ہزار روپے کیچ اور سرٹیفیکٹ سے نوازا اور جنوب پنجاب سے سولہ پولیس افسران یو اینو امن میشن کے لیے نام گر مولتان کے گیارہ اور بہابر پور کے پانچ پولیس افسران شامل اقوام متحدہ امن میشن کے لیے پاکستان سے چارسو اکیاسی امیدواران شرکت کریں گے